مہر بخاری بڑا مشکل وقت گزرا ہے آپ پہ علی صاحب تو بگن وید آپ کو عمران خان صاحب نے نومنیٹ کیا ہے اس تین رکنی کمیٹی کے اندر جو اب مذاکرات کرے گی جن کو یہ ٹاس سوپا گیا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ ڈیٹ ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خان صاحب جب خود بھی باہر تھے اور وہ جو مراحل چل رہے تھے اور خان صاحب کے ساتھ جو حالات چل رہے تھے تو اس میں خان صاحب نے تقریباً ڈیلی وہ بات کرتے تھے قوم سے اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کے لیے میں بیٹھنے کو تیار ہوں اور باتچیت کے لیے تیار ہوں تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی یہ نام لیے ہیں کہ ان لوگوں کو اجازت ہے باتچیت کرنے کیونکہ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ جس ناجائز کیسوں کی وجہ سے غیر قانونی طریقے سے ان کو قید رکھا ہوا ہے تو انہوں نے ہمارا نام دیا ہے اس میں اور اس میں کوئی باتچیت ایسی ہوگی جو ہمارے خان صاحب کے نظریہ کے مطابق ان کے سوچ کے مطابق ہوگی اور خان صاحب کی اپروال ظاہری بات ہے اس میں ہوگی تو باتچیت میں تو نہ پہلے حرج تھا خان صاحب کو نہ آپ کوئی حرج ہے تو ہمیں گے زمداری دی ہے تو انشاءاللہ اس زمداری کو امید بھائیں گے اس سے پہلے آپ کی خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی about communicating یا مذاکرات کا آغاز کرنے کے حوالے سے کہ آپ کی ملاقات تو ہو چکی ہے خان صاحب سے تو آپ نے یہ بات پوچھی یا انہوں نے کہی کہ اب تم رابطے کرو یا کوشش کرو نہیں مجھ سے خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ رابطے کریں یا آپ کوشش کریں اس میں یا کوئی ڈیل کی بات بھی صرف کی کہ کوئی بات چیت ہو یا کوئی ڈیل کی طرح کی کوئی بات چیت ہو اور اب یہ آپ کو convey کیا گیا ہے that you're part of that committee براہ راسمی انہوں نے آپ کو کہا ابھی تو میں کل ملا بھی ہوں ان سے تو کالیس حوالے سے میری بات ہوئی ان سے اور کیا کہا انہوں نے اور چونکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا تھا اور اس کے بعد ہی ملا تو میں نے انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی طرف سے یہ آئی ہے چیز تو پھر جو بھی بات چیت ہے کہ ہمیں کوئی اپروچ ہوگی بات چیت کی کہ ہم سمجھے گے کہیں پر اب چونکہ آپ نے permission دے دی ہے بات چیت کرنے کا دیکھیں میری تو افیشلی بھی اب کافی انگیجمنٹس ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ میں ایک جس ذیمہ داری پر بیٹھا ہوں اس وقت تو اس میں اگر کوئی ایسا موقع آئے گا اور ایسی کوئی بات چیت ہوگی اس حوالے سے تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے میں بھی پوائنٹ آفیو رکھوں گا یہ بات کا کہ ہمیں ایک کبھی خان صاحب نے جو ایک ذیمہ داری دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں بات تو میں بھی بات چیت کروں گا اس حوالے سے کہ کیا بات چیت وہاں سے کیا ان کی کیا سوچ ہے اور ابھی تک پہلے کی سوچ تو سامنے آ چکی ہے ہم نے دیکھ لی ہے برداشت بھی کر لی ہے تو آگے کی سوچ اب کیا ہے کس طرح کی ہے تو اس پر ہم بالکل اس سے بات کریں گے مگر علی صاحب ابھی آپ کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اب آپ اہم ترین منصب پر فائز ہیں ناچرلی آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں with the higher ups ابھی تک آپ کو کیا تاثر یا فیلنگ ملی ہے بنجائش ہے مذاکرات کی it's a simple no میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں رہے ہیں وہ اس وقت ایک بہت ہی unfortunate ہے اس وقت ہم ایک ایسا ملک ہیں کہ ہم حقیقی طور پر آزان نہیں ہیں یہ تو خیر میں پہلے بھی نو سال سے سسٹم میں رہا ہوں اور میں نے چونکہ جی بی کو اور کشمیر کو بھی head کیا ہے وہ excessive area ہے پاکستان کا تو میں نے اس سارے سسٹم میں رہ کے دیکھا ہے کہ جو خان صاحب ایک بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم حقیقی طور پر آزان نہیں ہیں تو میں سوچتے تھے پہلے پہ خاصتا تو بہت پہلے سے ہی بات کر رہے ہیں لیکن پھر سسٹم میں رہ کے اندازہ ہوا اس بات کا کہ ہمارے بہت سے جو فیصلے ہیں وہ ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی اور ہمارے فیصلے ہیں وہ ہم پابند ہیں کچھ ایسے ممالک کے کچھ ایسی forces کے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے ہمارے ملک مفاد میں نہیں ہے ہماری ملک کی عوام کی مفاد میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں مجبوری کر رہے تھے لاجر فریڈمز کے اوپر تو نہیں لڑے نا ابھی تو آپ کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے جو جماعت کو اپنے چیلنجز در پیش ہیں جو آپ کو آپ کو ٹاسک کیا گیا یہ میری لئے خبر ہے کہ آپ کو بھی موقع ملا تو آپ بھی بات چھیڑیں گے کیونکہ آپ کو ٹاسک کیا گیا مگر افکرس there is a feel to things جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو ایک feeling آتی ہے آپ کو سمجھ آتی ہے naturally گفتگو ہوتی ہے سیاست پہ بھی ہوتی ہے حالات پہ بھی ہوتی ہے اسی پہ یوں نہیں ہے feeling کیا آئی ہے ابھی تکلی امین گنڈا پور کو کہ کوئی جائش ہے مجھے feeling یہ آئی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا جس طریقے سے ہوا اور عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ ہوگا اور اس کو ایک رنگ دیا جائے گا ایک مذہبی رنگ دیا جائے گا پھر انہوں نے کہا میری پارٹی کو ختم کیا جائے گا میرے لوگوں کو توڑا جائے گا اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی وہ سیریز آف ایونٹ اسی طرح ہوتے رہے اور ان سب کے ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دلائل نہیں ہے ان کے پاس اور میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ابھی کیا فیل ہے ٹون، ٹیمپر، موڈ ایک موڈ بورڈ بنتا ہے نا میں ابھی آپ سے اٹھ کے جاؤں گی انٹرویو کے بعد میں بتا سکوں گی اپنے دوستوں کو قریبی لوگوں کو کہ یہ نا یہ ہے کہ وہاں ہے یہ ہے کہ وہاں کنٹرول ہے یہ ہے کہ وہاں ہے آپ کا ٹیک آوے کیا ہوتا ہے ایسی میٹنگز کے ساتھ گنجائش ہے مذاکرات کی یا نہیں ہے یا پہل اب آپ نے پہل کرنی ہے کیونکہ ٹاسک ہے یہ تو یا مجبوری ہے اب آپ کی کام ہے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے خان صاحب کو بھی تو آپ نے بتایا ہوگا سر کوئی موڈ نہیں ہے سر، it's a no-go area سر، ہو سکتی ہے بات بسم اللہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں کئی نہ کئی شنوائی ہو رہی ہے Do you think ہے وہ سکوپ میں تو اپنا جو ایک کچھ عرصے کا جو experience ہے اس سے ایک ایسے تو زیادہ تر بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی بارے میں بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی لئے کچھ کرنا ہے مل کے چلنا ہے اس ملک کی عوام crisis میں ہے تو ہوئی ہے یہ آپ کی بات لیکن وہ تو ہوتی ہے جو میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو کسی ایجنڈے پر جب بات کرتے ہیں تو اس ایجنڈے میں تو یہ چیزیں آتی ہیں کیونکہ ہم ہم نے لوگوں کے منڈٹ سے ہم آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ظاہری باتیں عوام کی بات کرنی ہے پاکستان کی بات کرنی ہے قانون کی بالا درستی کی بات کرنی ہے اپنے آئین کی تفوز کی بات کرنی ہے وہ تو میں تو کرتا ہوں اور ہم کرتے ہیں اس کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے بھی یہی باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جن لوگوں کو عمران خان کو ہٹا کے پہلے لائے گیا عمران خان کے ٹائم کی حالات اس کے بعد اس کے بعد کی حالات مہنگائی کی حوالے سے ایکانومی کی حوالے سے ایکسپورٹس کی حوالے سے بیروزگاری کی حوالے سے امن و امان کی حوالے سے یہ تو نہیں آپ دسکس کرتے ہوں گے نا بیٹھ کے جیسے بیٹھ اور آفٹر دیکھیں میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں بلکل میں تو ہر میٹنگ میں نو مائی پہ بھی بات کرتا ہوں میں تو ہر میٹنگ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سافٹویئر اپ ڈیٹ کا ایک نئی چیز انوینٹ ہوئی ہے it's a very good invention اور اس انوینٹشن کو اب ہم نے جب دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ انوینٹشن تو مافیا کے خلاف بڑی زبرستی سمال ہو سکتی ہے اور ہم اس کو اب اگر اس ہی انوینٹشن کو پوزیٹیولی اس مافیا کے خلاف استعمال کریں جو پانیسان میں تباہی کر رہی ہے مازرت کے ساتھ مازرت کے ساتھ that means کہ آپ کچھ نہیں سیکھے اتنی صحبتیں کاٹنے کے بعد اگر آپ میں بہت کسی کہوں حریفوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں I'm a more tougher guy and you know even right now we're talking and I'll get to that کہ آپ کہاں کہاں رہے کیا کیا ہوا مگر even now when we're talking آپ نے خود کہا کہ establishment سے بات کروں گا political party سے نہیں کرنی سر یہ مذاکرات کا task تو آپ کو سیاسی جماعتوں سے ریچ آؤٹ کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ ہمارا جو بے support ہے وہ ان لوگوں سے ہی تنگ ہو کر عمران خان کی طرف آیا کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر یہ two party system تھا اسی کے اندر یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ اس ملک کے اوپر برجمان رہے اور جو اس ملک کے حالات بنے جو ہمارے پیٹنے کردے چاڑ گئے جو یہ عربوں نہیں خربوں روپے کی corruption ہوئی اس سب کے اندر یہی لوگ انوال تھے مبینہ ثابت نہیں کر سکے نا آپ اپنے تینیور میں بھی اب ثابت تو پاکستان میں کیا کوئی کرے گا جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو ادارہ بنایا گیا تھا corruption کو ختم کرنے کے لیے وہ بنا ہوا ہے facilitator یا ویٹمائزیشن کے لیے وہ ایک harassment کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے تو آپ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا political capital lose ہوگا اگر آپ ان سے بات کریں گے تو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں رہو ذاتی طور پر پھر politics ہی نہیں کرنی چاہیے میں تو چھوڑ دوں گا میرے پاس اور بہت کام ہے کرنے کو میں زندگی گزار سکتا ہوں اور اچھے اچھے کام کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان لوگوں کو اس لیے کہ شاید ہمیں کوئی ریلیف مل جائے اور اس طرح کہ تمہارا منڈیٹ چوری ہوا ہے اور ان کے اندر ایمکیو ایم پی پی اور پی ایم ایل این یہ تین جمعاتے ہیں اس کے اندر یہ وہ جمعاتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ مل کے حصہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے مولانا صاحب کو تو ڈرائی کلین کر کے مولانا بھی جو حصہ رہا ہے دیکھیں میری پاسوں نے مولانا بھی ان کا حصہ ہے یہ ہے یہ ہے ایک انٹرس کی جنگ اور پاور کی جنگ اس میں مجھے جہاں فائدہ ملا جہاں میں ایڈریس ہو سکا میں نے وہ فائدہ لے لیا اس میں مولانا شامل ہے ہر حکومت میں شامل ہے پی ڈی ایم کو ہیڈ مولانا نے کیا مولانا نے برملا کہا کہ میں نے توڑی ہے عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے آپ کو یاد ہوگا اب وہ کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے گرائی ہے تو بات ہے کہ یہ سارے اس سسٹم میں مگر آج کل تو بہت سی ایسی باتیں اور بھی لو کر رہے ہیں جو مشترکہ ہیں آپ کے ریزیویشنز کو ایکو کر رہی ہیں تو میرا مطلب ہے ان مشترکہ نقات پر مل کے تحریک نہیں چلائی جا سکتی اس بہت ہی گنگا میں جن جن نے ہاتھ دھوا ہے اس پہ این پی بھی شامل ہے اس پہ جے ایوائی بھی شامل ہے ٹھیک ہے ایم کو ایم تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے پیورس پارٹی تو ابھی بھی ہے نون لیگ تو ہے وہ بھی تو یہ جو تمام جماعتیں ہیں یہ تمام جماعتیں ہیں ابھی آپ مجھے بتائیں تو مولانا سے بھی نہیں مزاکرات ہوں گے مقفہ لینے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں این پی کا باتاتا ہوں اگر وہ ان کے خلاف آج بھی کہتے ہیں میں تو آج بھی کہتا ہوں اصلاح ہونی چاہیے اگر اپنی اصلاح کر کے سچ بولتا ہے یہ نہیں ابھی کا نہیں شروع سے سچ بولے گا اور آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے صحیح والا تو میرے خیال میں اپنے گناہوں کی وہ سمافی بھی مل جائے گی پرانے اور اس کے بعد وہ پوزیٹیف رول عطا کر کے حق ساتھ پہ صرف اس بات پہ نہ آئے کہ میں پھر کوئی ڈیل کر کے پریشر بنا کے پھر سسٹم کے اندر گز کے فائدہ لے لوں سر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں we are in conversation with the chief minister of خیبر پختونخواہ مولانا کو کلمہ پڑھنا پڑھے گا but we are going to be right back واپس آنے کا شکریہ بات کر رہے ہیں chief minister خیبر پختونخواہ مین گنڈا پور صاحب سے علی صاحب بڑی clarity کے ساتھ آپ نے بتایا کہ مولانا صاحب کو پہلے اپنے ماضی کے گناہوں کا بقول آپ کے ازالہ کرنا ہوگا اور پورا سچ بولنا ہوگا اور تب بات چیت ہو سکتی ہے مگر in the process آپ کے پاس پھر کوئی سیاسی جماعت نہیں رہتی مذاکرات کرنے کے لیے یہ only ایک ہی فریق ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں جدہ سے ابھی تک کوئی اشارہ آپ کو ملا نہیں ہے آپ پہل کریں گے مگر اتنا کچھ اتار چڑھا ہو رہا ہے اور معاملات رکے ہوئے بھی ہیں اس ملک کا سینٹ خیبر پختونخواہ کی نمائندگی کے بغیر چل رہا ہے آپ کچھ نہیں کریں گے اس کے بارے میں میں تو اپنی یہ جنگ لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری حد تک لڑوں گا لیکن بات یہ جو آپ کر رہی ہیں کہ اس طرف سے اشارہ نہیں مل رہا ہے اس طرف سے بات چیت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جڑے سب کی ہلی ہوئی ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ لوگوں پر فیاریں کاٹ کے چھاپے لگوا کے ٹرچر کر کے پارٹیاں چھڑوا کے پھر بھی مینیج نہیں ہوا سکا عوام نے جو جواب دیا الیکشنر کے دن اس کے بعد جڑے تو ان کی ہل گئیں اور ان کو ایسا کام کرنا پڑا جو پہلے تاریخ میں کبھی دنیا میں نہیں ہوا اب باتچیت عمران خان بھی اپنی ٹرمین کنشنل بھی کرے گا جب بھی کرے گا وہ میرا لیڈر ہے میں اس کو جانتا ہوں Portal कورا پاکستان جانتا ہے وہ اپنی ٹرمین کنشنل پر کرے گا وہ کبھی بھی کرسی کے لیے عوضے کے لیے ریلیو کے لیے کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا اگر وہ بات کرے گا تو پاکستان کی وجہ سے کرے گا پاکستان کی چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے کرے گا پاکستان کی عوام کو چلے جائیں اس کی وجہ سے کرے گا یہ کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی کون سے اصول اور امیران خان کے جو ہوں گے وہ اس بات پہ ہوں گے کہ سب سے پہلے پاکستان اس کے علاوہ نہیں ہوگی بات کیونکہ اس کے علاوہ اصلا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پرسلٹرس ہے ہی نہیں اس کا پاکستان اس کا انٹرسٹ ہے پاکستان کی عوام انٹرسٹ ہے اس ٹرمین کنڈیشنز پہ کہ آگے کے لیے پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے آگے کے لیے پاکستان میں ایک ڈیماکرسی ہونی چاہیے اور آگے کے لیے پاکستان میں یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں جیسے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بات یہ دوسری بات امینار خان تو ویسے بھی اب کہہ رہی ہیں کسی اور پارٹی بار پر نہیں بچی تو یہ اور پارٹیاں تو ان سب کو تو رات کر کے یہی لوگ جو ہماری پارٹی میں آ جائے ہوئے ہیں ان کے باوجودہ کون سی پارٹی میں تھے پی ٹی آئی تو بنی ہے نائٹی سکس میں اس سے پہلے یہ تمام لوگ جو اتنے کروڑوں کتنی بڑی پاپولیریٹی ہے ایٹی فائیک پرسٹ ہے لوگوں کی تو یہ جو ڈیورٹ ہوئے امینار خان کی طرف تو ان سب کی وجہ سے ہوئے ہیں تو عمران خان تو اکیلا ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر ڈیفرنٹ ہے ہمارا لیڈر اگر تبدیلی کی بات کرتا ہے تو وہ مختلف ہے اور اسی ایک پہ وہ ہوپ ہے یہ قوم کھڑی ہے اور ہم بھی اس بات پر سٹرین کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بشک ہم اقتدار نہ ملے بشک ہمارے پر سختیاں ہوتی رہیں لیکن ہم نے اپنے نظریہ سے نہیں ہلنا اور کسی بھی طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے ہاں تک پہنچا ہے علی صاحب ابھی آپ کی کل ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو انہوں نے جب یہ تاز دے دیا انہوں نے آپ کو کوئی بیئر منمم کنڈیشنز بتائیں ہے کہ ان کنڈیشنز کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اور آگے بڑھیں گے یا آپ کو فلیکسبل چھوڑاوا ہے بھی ان کے پہلے بھی ان کی جو بات تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہے اور آج بھی ملاقات یہی بات ہے نہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمارے ریزلٹس ریورس کرو یا خان کو باہر نکالو جیل سے پھر بات کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے بھی وہ تو جب بات چیت شروع ہوگی اور بات چیت جب آئے گی ایس بات کی اوپر کہ ٹھیک ہے تو پھر ظاہری بات ہے پہلے پہلے تمہاری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا منڈٹ چوری ہوا ہے پہلے اس پر تم بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ یہ ایک اتنا بڑا جبر ہوا ہے ایک اندھا جبر کہ آنکھوں میں مرچے میں ڈال دو تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹ فائلیشن ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی چلو میرے ایک سوال اٹھتا ہے در علی صاحب یہ اتنا بطرین اتنا افسوس ناک ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے اوپر میں سب کچھ معاف کرتا ہوں لیکن یہ جو نیچے ہوا ہے آپ بار بار کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن نوم ایکو رائٹ اب مجھے یہ تاجب ہوتا ہے کہ آپ لوگ وفاق سے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بناو اس کے اوپر آپ منتظم آلہ ہیں آپ کے ادھر اتنے ایکسیسز ہوئے ہیں چھ سات بندے آپ کے بھی شہید ہوئے ہیں آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں آپ کے ورکرز پھایا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے تین کیوں نہیں نیچیئٹ کرتے در جوڈیشل کمیشن ہم نے کبھی فرڈل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ نہیں کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے چیف رسل پاکستان سے آپ خود کریں نمبر ون اسلامباد یہاں پر جو میں ابھی میرے جیسے میرا اسمبلی کا بھی اجلاس انشاءاللہ میں بلاؤں کیونکہ میں نے روکا ہوا ہے فردریزن کے پاکستان میں یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے پہلی دفعہ چیف رسل کمیشنر کی طرف سے کہ قانون میں تو نہیں ہے کہ اگر میرا سیٹیں مجھے نہیں دی جاری کسی وجہ سے تو کسی اور کو دے سکتے ہو اس نے ہماری سیٹیں دے دی اور پارٹی اور ساتھ کا قانون سازی کر لو باغ میں تو یہ جو اس طرح کی آئین کی بار بار ویلیشن ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں اور یہ اس چیز سے بھی بالاتا رہے ہیں اور یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں اب تو آپ کے دو بندے آگئے ہیں سنی اتحاد اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کبھی بھی وہ جو آرٹیکل چھے کیو لگایا گیا تھا آئین توڑنے پر اسی لئے کہ خوف ہو اب ان کا یہ خوف بھی ختم ہو چکا ہے تو یہ خوف انہوں ختم ہونے کی وجہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام مفلوج رہے گا ایسا نہیں ہے دوسرا ہم ہمیں جس بنیاد پر ہٹایا گیا تھا ہماری سیٹیں نہیں دی گئی تھی اب وہ ویلیشن ہمارا ختم ہو چکا ہے اب تو چاہیے تو یہ کہ بجائے ہم ابھی ریو پہ جا رہے ہیں اور ہمیں بلکیشن بھی دے رہے ہیں ویلیشن کمیشن میں بھی دیں گے اس کے بجائے خود ہی کوئی مورل کوئی تو ویلیوز ہونی چاہیے آپ خود ہی دے دیں کہ ہر با ٹھیک ہے آپ کا ویلیشن تھا وہ ختم ہو گئے یہاں تو حل بھی نہیں لیا اب تک تو آپ کی سیٹیں آپ کو آگئی لیکن اس کے لیے بھی ہمیں جانا پڑے گا ہمیں مانگنا پڑے گا اس چیز کو پہلے ریکویسٹ کر کے لکھ کے اس کے بعد سٹین لینا پڑے گا ریسی اللہ نے لیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک مجھے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے ان دنوں میں جو میں نے گزارے ہیں ہماری اسمبلیوں میں ایک کام میں نے دیکھا ہے نہیں ہوا وہ ہے کانونسازی ہم نے نہیں کی جو کانونسازی میں نے مارشاللہ سوچی ہوئی ہے جیسے مجھے یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور میری اسمبلی سٹارٹ ہوگی یو سی کہ پختون خواہ کی اسمبلی میں وہ کانونسازی ہوگی کہ لوگ سوچیں گے کہ پہتر سال یہ کرتے کیا رہے ہیں انہوں نے کی کیوں نہیں ہے کیونکہ گھوٹ گوورننس کے لیے پہلی چیز کانونسازی ہے مگر علی صاحب دو بات ہیں ایک تو آپ جب تک آپ کی اسمبلی نہیں آتی آپ کوئی قرارداد نہیں لاتے آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ کے ایک جیوڈیشل کمیشن بنوا دے نو میں کے اوپر خیبر پختون خواہ میں جو ہوا ہے آپ خود انکوائری کریں آپ اسی طرح انکوائریز ایک کے انڈر خود بھی ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں تو یہ پہل تو آپ کو خود بھی کرنی چاہیے نا نہ صرف اگر سپریم کورٹ یا وفاق سے مانگتے ہوئے یہ الیکشنز کا بھی یہ معاملہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو فلور کی جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ کانونسار اسمبلی جو ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ بنای اسی لیے گئی ہے کہ وہ قرار رات لائیں تو آپ پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں گے میں ان کے جب اس کے ثرو میں جاؤں گا اور وہاں سے جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آواز ہے ایک کانونسار اسمبلی کی وہ ایک بڑی آواز ہے اور اس کے اوپر جب میں اجھے ڈیبیٹ کر کے اس پہ بات کر کے وہ چیزیں جب منٹ ہوں گی انشاءاللہ وہ تو کرنی ہی کرنی ہے دوسری اہم بات جو میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ آپ آ گئے ہوئے ہیں ابھی سپریم کورٹ اور آپ دو بندے آپ کے آ بھی گئے ہیں سنی اتحاد کی نشان سے مگر ان دے پروسس اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کیا سینٹ کے باہر دھرنا دیں گے کوئی اور سٹرٹیجی ہے کچھ کر سکتے ہیں آپ یا you will just wait ہاں پہ آڑ داری ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کیا کر سکتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے میں تو پرسنلی believer ہوں اس چیز کا کہ انسان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے اس کے ماضی کو دیکھنا چاہیے ہم کر بھی سکتے ہیں ہم نے ثابت بھی کیا ہے اتنی اتنی سب چیزوں کے بعد اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو یہ ثابت کر کے بیٹھا ہوں اور جو میرے ساتھ جو لوگ جنہوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے عمران خان کو ووٹ دے کر اور اپنے result تاکہ فاضح کر کے ہوئے ہیں کیا کر سکتے ہیں گلدہ پوز دھرنا دیں گے سینیٹ کے بار کیا کر سکتے ہیں خان صاحب جب اجازت دیں گے تو خان صاحب جب کہیں گے اصل میں خان صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی سی کی سب کا ملک و مزید نقصان ہو میں اس باپ سلام پیش کرتا ہوں ان کو وہ ہمارے بچوں کی اور کون کے بچوں کی سوٹ کرتے ہیں منا خان صاحب اگر حکم دیں تو اس وقت جو مہنگائی کی وجہ سے حالات کی وجہ سے میرے صوبے میں اس طریقے سے دحشت گردی کی وجہ سے بھیرزگاری کی وجہ سے بجھری کی لوٹشین کی وجہ جو میرے صوبے کا وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے مجھے خوشی ہے اس پر لیکن میرے لوگوں کا جو حق ہے مجھے نہیں دیا جا رہا تو اس بنیاد پر اب اگر ہم نکلیں گے تو جس طرح میں نے پہلے وہ دن کا ہے کہ اب اگر ہم نکلیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حق نہیں ملو عمران خان ہم نے کہیا کہ آپ نکلو تو اب جب آپ نکلے گے تو ایسے واپس نہیں آئیں گے ہم اپنے بچوں کو غلام ابن غلام نہیں بنا سکتے سر یہ ویسے آپ نے جو پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دی نا نکلیں گے حکومت گرا دیں گے قبضہ کر لیں گے عمران خان کو لے کر واپس آئیں گے you do realize کہ آپ کے اپنے ظلے میں ڈی آئی خان میں دوہزار تیرہ میں جیل بریک ہوا تھا طالبان نے کہدیوں کو اڑا کے لے گئے تھے میں نے ہی عمران خان کو لے کر چلے جائیں گے سو قبضہ کرنا قیدیوں کو جیل بریک کرنا you know this is یہ یہ کیا سٹیٹمنٹ 2017 میں کیا ہوا تھا ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے ہمیں چاہ رہے تھے کہ ایک انکوائری ہو نواز شریف کے اوپر ہم لوگ گئے ہمیں روکا گیا پشدود کیا گیا ہمارے اوپر اس کے بعد ہمارے پیش طرح پرچے کاٹے گئے ابھی تک میرے پر کچھ پرچے ہیں جو میں بھگت رہا ہوں اور ہم جب گئے اور پہنچ گئے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں بلکل ہم کیس لگاتے ہیں ہم نے لیگلی پھر وہ کیس کو کانٹیسٹ کیا خان صاحب پوٹ دے نہیں جاتے رہے ہمارے مکلا نے وہ کانٹیسٹ کیا اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی وہ نواز شریف کو سزا ہو گئی تو ابھی جب ہم جائیں گے تو ہم یہ ڈیمانڈ کے ساتھ اپنا کیس لگوائیں گے اور آپ لوگ تو میرٹس پہ اب ریلیو بھی مل رہا ہے بہت سے کیسز میں انکلوڈنگ خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کیسز آہستہ آہستہ جو میرٹس سے ریلیو کر رہا ہے اور ٹائم لائن گزر چکی ہے اور اس طریقے سے مل رہا ہے تو بس اب اس کو آپ میرٹ کہتی ہیں تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس میں میرٹ ہے نہ اس میں اخلاقیات ہیں نہ اس میں قانون کی بالادستی ہے اور نہ اس میں کوئی ہمارا کوئی رول آفلا ہے تو آپ کو عدلیہ کی ازادی کیوں پر شک ہے مجھے عدلیہ کی ازادی پر شک نہیں ہے مجھے عدلیہ پر فیصلے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے مجبور ہونے پر کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے سر اب آپ کو ہاں وہ اب آج سپریم کورٹ میں کیس بھی سنا گیا سپریم کورٹ میں سر آپ لوگوں نے اپنے ٹائم پر بڑا کمدور ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پریشر ہر نویت کا ہو سکتا ہے حکومتیں بھی ڈالتی ہیں اندر سے بھی پریشرز آتے ہیں جو آچی جسٹس نے کہا آپ نے اپنے دور میں کازی فائز عیسیٰ پر ریفرنس بنا دیئے وہ پریشر نہیں تھا اس کو پریشر نہیں کہیں گے ٹھیک ہے کازی فائز عیسیٰ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا تو ٹھیک ہے پھر ہم نہیں بنایا تھا لیکن بات ہے یہ کچھ باتیں ایسی ہے نا کہ جب مجھے اپنے انٹرس مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں براتا ہوں آپ کو میں نے آپ کو میں انقلاب سے بنتی ہیں یہاں انقلاب نہیں ہے یہاں ارتکا ہے ہر بندے کا ایک ٹارگیٹ ہے جب وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے یہ مل گیا اب سکون کر لے جب تک اس سے کوئی نہ چھڑے اس کے بعد تب تک اس کا نظمیر جگتا ہے نہ اس کو قوم کا احساس رہتا ہے نہ اس کو اپنے بچوں کہ ہمیں اسے بالکہ احساس رہتا ہے اور وہ اس پر کام پرمائز ہو جاتا ہے ہم یہ جو یہ والا جو یہ نسل ہے نا جساں ایمان خان نے جگہ دی ہے میں خان صاحب کو ایک بات سمیشہ کہتا ہوں خان صاحب مبارک ہو آپ کو ایک خواب تھا ہمیشہ میں خان صاحب کیا رہا تھا کہ میرا ایک ہی خواب ہے کہ میری قوم جا جائے میں نے کہا قوم آپ نے جگہ دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سختی میں قوم اس حد تک نہیں آگے جا سکتی مجبوریاں ہیں لوگوں کی کمزوریاں ہیں اور بھادری یہ آپ نے مجھے وقفے کے بات سمجھانا ہے حق چھین نہ بھی آتا ہے حق دو ورنہ گرا دیں گے قبضہ کر لیں گے اس کی مجھے تشریح نہیں سمجھا رہی you have to explain this to me اس کی تشریح وہی ہے کہ جو میں نے الفاظ کہہ ہی ہے i stand by them کہ حق کیا دو ہزار بندہ لے کے بارڈر پہ جا کے ہمارے بارڈرہ نے کیا کیا ہے سر ایک وقفہ لے لوں بھائی شورٹ بھیک بھائی 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 واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین بات کر رہے ہیں علی امین گندہ پور صاحب سے چیف منسٹر ہے خیبر پختونخواہ کے the hotbed of militancy at one point but the hotbed of pressure today آپ دو ہزار بندہ لے کے پنجاب کے بارڈر پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے آپ جب کہتے چھین لیں گے کبضہ کر لیں گے اس آپ کی مراد کیا ہے you are underestimating underestimating the power of the common man اور علی امین گندہ پور دو ہزار بندہ بڑا انڈریس میٹ اپ کر رہے ہیں میں بتا ہوں آپ کو ہمارے ابو اجداد نے کیا کیا تھا ہمارے ابو اجداد نے آزادی چھیننے کیلئے کیا جانی اور مالی کر باریاں نہیں دی دیں ہیں نا تو آج جب ہم اس حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ میرے اوپر میری ہی ریاست حملہ آور ہو جاتی ہے ایک جیلی پرچہ کار کے کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود اور وہ چادر اور چاد دیواری کی پامالی کرتی ہے ان لوگوں کا مجھے اپنا کوئی افسوس نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو نہ ایم پی اے بن رہا ہے نہ وہ ایم اے بن رہا ہے نہ وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے بلکہ وہ ایک ووٹر ہے وہ ایک سپورٹر ہے اس نے آپ کی حکومت بنا دی ہے حکومت بنا دی ہے آپ کو ان کو درانا ایک آنوے بندے جمع کر کے آپ کو دے دی ہیں خیبر پختونخواہ میں ان کو ڈرانا بیسیکلی ایک نظریہ کو ڈرانا ایک سوچ کو دبانا یہ غلط ہے یہ جمہوریت میں بھی نہیں ہے اور یہ ازادی میں بھی نہیں ہے ایک بات دوسری بات کہ اگر اب فاری دیمپل میں آپ کو آتا ہوں یہ بات ہم کتنے ضرف والے لوگ ہیں ہمارا ضرف دیکھیں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میٹنگوں میں کیا ہوتا ہے میٹنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ ہماری آنکھیں انچی ہوتی ہیں اور جنہوں نے کیا ہے ان کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اور شمیدگی ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے میٹنگ میں الحمدللہ میری آنکھیں آج اونچی ہیں کہ میں بیٹنگی ہوتا ہے شباز شریف صاحب 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 جب ملے تھے آنکھیں اونچی کر کے ملے تھے آنکھیں اونچی کر کے وہ منڈیٹ چوری کر کے بیٹھا ہے اس کا پتہ ہے ایک طرف آپ نے ان کو بری بھلی باتیں کہیں اندر آ کے ان سے ملے اس کے بعد پریس ٹاک کی I mean that was all the wrong optics مجبوری تھی میں نے مجبوری کہا ہے دیکھیں ایک میری ہے عمران خان نے حکومت بنائی یہاں پر مجھے وزیالہ بنایا ایک میری افیشل زمینداری ہے ایک میری پولیٹیکل زمینداری ہے افیشل زمینداری میں میں نے وہ حق لینا ہے میں نے صوبہ چلانا ہے صوبہ کے مسائل حل کرنی ہے افیشلی میں انگیش کروں گا جو پولیٹیکل بات ہے شباز شریف کو ہی پتا ہے کہ وہ ستارہ ہلکےوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برجوان اس وقت میریٹ چوری کر کے اور شباز شریف کو ایسا بھی نہیں پتا شباز شریف کو جو لائے ہیں وہ اسے کہتے ہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اس کو اس کو وہ بھی کہتے ہیں اے تیری حصیت یہی ہے تیری حصیت یہی ہے he is not the prime minister right now گندر پوسرا مجھے با بتائیے گا وہ اس وقت ایک ایسا بندہ ہے کہ کسی کندے پہ بیٹھا ہے اور اس کو خود ہی پتا ہے اور کندے نے یوں جب کرنا ہے گھوڑا کرتا ہے بک کرتا ہے یوں تو سب سے خطرنا چیز گھوڑے کی بک ہوتی ہے اچھا اچھا رائیڈر ایک چیز کو گھوڑا فرانٹ سے کرے نا وہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن جب گھوڑا بک کرتا ہے نا ہوں پیچھے سے اور کیونکہ اچھا میں ایک سوال پوچھوں صاحب یہ جب بھی تھوڑا بک ہوگا تو شباز شریف پتہ کیسے جائے گا وہ کہتے ہیں نا بٹے کی طرح نظر بھی نہیں گھنڈا فور صاحب اب بٹے کی طرح کون جاتا ہے شاید آپ بات صحیح کر رہے ہیں مگر پرابلم ہے کہ آپ کے اپنے اختیار میں جو ہے وہ آپ کرنی رہے اگر آپ اجازت دیں آپ نے ہزار آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ سارا اختیار استعمال کرنوں جو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں کچھ پیسیٹنٹس نہیں بنا چاہتا اس لیے میں ان کو بار بار وان کر کے پہلے نیکویسٹ کرتا ہوں پھر اس لیے بات کروں میں ان قریب کروں گا وہ اختیارات میں استعمال اب کروں گا تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ وہ اختیارات پیویرس پارٹی بھی استعمال کر چکی ہے نون لیگ بھی کر چکی ہے سمجھ گیا آپ میں کار رہی ہوں نا سمجھ گیا لیکن میرا ذرہ دیکھیں آپ لیکن جب میں کروں گا تو پھر لوگ نون لیگ والا اختیار بھی بھول جائیں گے لوگ پرس پارٹی کا اختیار بھی بھول جائیں گے پھر وہ اختیار جب استعمال ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا کہ تابو پر آخری کیل گنڈاپور صاحب معذرت کے ساتھ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کام تو بڑے چھوٹے سے ہیں میرا مطلب ہے کہ آج کیا علی امین گنڈاپور ایک ڈی سیو نہیں ہٹا سکتا آپ نے اجاز خان آر پیو ہزارہ کو ہٹا دیا کیونکہ سن لیں چین نہیں ہٹایا اس کو واپس نہیں بھیجا گیا سر فیڈل گورنمنٹ نے اس کو انٹر انکویری کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو میری ریزرویشن سی اس بیڈی کے آپ میریٹس رکال لیں میں نے بڑا کلیرلی بتایا وہاں پر کہ نہیں میرے ارپیو کو اطلاع کی گئی تھی نہیں میرا جو ایسی سیو کا یونٹ ہے اسے کمانر کو اطلاع کی گئی تھی نہیں میرے آئی جی کو پتا تھا اور نہیں میرے ہم سیٹری کو پتا تھا آئی ایم دو ہوم منیسٹر آلسو یہ دپارٹمنٹ میرے پاس ہے نہ مجھے پتا تھا یہ کام ہوا اس کام میں فیس سیونگ کے لیے اگر انہوں نے ارپیو کو انہوں نے ہٹایا فیڈل گورنمنٹ نے ہٹایا ٹھیک ہے وہ اس پہ ثابت کرے ہیں چیز کیا کیا اسی غلطی تھی کیا اسی کوتائی تھی جب تک ثابت ہی ہوتا اس وقت تک میں اسے سٹین کرتا ہوں آچھا پھر ایک بات ایک بات آپ نے کہا کہ جب میں کروں گا تو دیکھیں گے the problem is آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کا آئی جی وہی ہے آپ کا چیف سیکرٹری وہی ہے آپ کا ڈی سی پشاور وہی ہے ڈی سی شانگلہ وہی ہے ڈی سی بنو وہی ہے سی سی پی اور پشاور وہی ہے یہ سب وہ سیول گوڑ پیسچن میں بڑھاتا ہوں آپ کو دیکھیں کیا نہیں ہے کروایا گیا ہے میری ایک سوچ ہے کیا دلیل ہوئی سر پوری سنے رہا آپ آپ پوری سنے پوری کوم سنے کروایا گیا ہے so they're good you want to keep them کروایا گیا ہے میرے بھی ہر ارو پہ میں اس پہ آتا ہوں کسو رکھوں گا کسو نہیں رکھوں گا دیکھیں میرا اپنا ایک پلان ہے میں نے اس پلان پہ چلنا ہے میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنجھ تھا کہ میں نے کیسے جیل کرنا ہے اپنی عوام کو اس پولیس کے ساتھ اگر میں پولیس کے ساتھ اس بات پہ آ جاؤں تو میرے خیال میں کوئی ڈی پی او کوئی آر پی او کوئی ڈی ایس پی کوئی ایس ایچ او ایون کوئی پولیس والا بچارہ سپائی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں جو میرے طریقے صاحب کسی ورکر یا میرے گھر میں نے اس کو جیل کیا جیل کر کے میں نے دیکھا کہ کچھ نے کچھ تھے مجبور انیلیسیس کرنے میں ٹائم لگتا ہے کن فیہ کن کوئی نہیں ہوتا ہے تاکہ تانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اندھا اندھا ہوگا اسعمال کرنا شروع کر دوں میں نے اس کو وزنم کے ساتھ اسعمال کرنا ہے اللہ نے مجھے کرسی دیا ہے امار خان نے مجھے کرسی دیا ہے تو اس میں نے اس لیے دیا کہ میں نے وزنم سے اس کو اسعمال کرنا ہے میں نے دیکھا کچھ دے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی ہے ایک سین چلا گیا کوئی باقی پجاب جا رہا ہے باقی جو ہیں وہ مکسرین میچ ہو رہے ہیں میں نے صبح بھی چلانا ہے اثرانی کمی ہے میں اثران مانگ رہا ہوں مجھے نہیں دیے جا رہے مجھے مل جائیں گے کون نہیں دے رہا آپ کو شباشری صاحب سے بات کیا آپ نے سوالے سے لیٹر لکھے ہوئے ہیں پولیس کے بھی تو وہ نہیں دیں گے تو آپ انہی سے کام چلائیں گے کزی مجبور بہت ہے میرا صوبہ اس وقت لائنڈ آرڈر کے مسئلے کے اوپر فرانٹ لائن پہ ہے میں اپنے ذلے خالی چھوڑ سکتا ہوں میں نہیں چھوڑ سکتا باقی آپ کہہ رہی ہیں جہاں تک بات ہے ذارف کی میرے گھداری کے چار پرچے کاٹے ہیں وہ ایلیگل ہیں وہ ایسے ایلیگل ہیں کہ اندھے ہیں ابھی تک وہ بیٹھا ہے میری آج تک بات بھی نہیں ہے کہ میں چیف منسٹر ہوں میرا وہ ہلکا ہے میرا وہ ڈپٹی کمیشنر ہے میری آج تک اسے بات دیائی میرے والد کی فورتی پر وہ دعا کے لیے آیا اس نے دعا کی وہ دعا کر کے چلا گیا میں نے اسے بات نہیں کی لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں اپنے لوگ کو بھی سمجھاتا ہوں یہ بات دیکھیں جب آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے وہ چھوٹی سوچ والے لوگ جو انہوں نے کام کی ہیں آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا میری پولیس میں اس وقت اور میرے ورکر میں اور میری لیڈرشپ میں یہاں پہ کوئی بھی لڑائی ڈھگڑا نہیں ہوا کیوں کہ ہم ظرف والے لوگ ہیں اچھا بائی دوئی یہ سب یہ سارے لوگ جو ہیں ہم تفدیلی پہ بلیف کرتے ہیں کہ we are different ایک بات دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ڈی سی اگر بیٹھا ہے تو میں نے بتا دیا کہ میرا بھی بیٹھا ہے تو چونکہ اب میں نے ایک چیف سیرٹری مانگا پہلے اس کی سیرٹری پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں ورمیلی مانگا کہ آپ اس کو نہ وہ اس کو نہیں چھوڑ رہی بلوڑیسان گورنمنٹ پھر میں نے ان رائٹنگ ایک اور کا بھیجا پھر مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ نہیں ہے اس کے علاوہ کریں تو میں نے کہا وہ والا دے دو آپ ان کو راضی کرلو بلوڑیسان گورنمنٹ کو مجھے دے دو اپنا افسر بلوڑیسان گورنمنٹ اگر آج تک ایک اچھا افسر پروڈیوسنگ کر سکی ہے ایک صوبہ تو ان کا صور ہے یہ تو میرے صوبہ ایک آدمی ہیں دے دو مجھے اب وہ مجھے وہ دینے لگے ہیں دیکھیں ایک دفعہ کام کرنا ہے ایک ٹیم کو جب ہم نے گراؤن میں اتارنا ہوتا ہے تو وہ پوری ٹیم میں کٹھی اترتی ہے اور پھر اس کے زیان میں ہوتا ہے کہ اب میں یہ ٹیم کا حصہ بن کے آیا ہوں اس نائی گورنمنٹ کا اور اگر میں کوئی کتائی نہ کروں تو آئی ویل پلے ٹھیک ہے یہ پوری انہی میں نے کھیلنی ہے سعادی پوری سیریز آب میں نے ٹورنمنٹ جو ہے جو ٹیلے ہوتا ہے کھیلنا ہے تو اب جب وہ چیز سیکرٹری آئے گا پہلے کیونکہ وہ ہمارے صوبہ کا ہے وہ بیٹھے گا وہ ایک ٹیم بتائے گا میں نے بھی صوبہ میں نو ساتھ بتا رہے ہیں آپ چار ہیں چیز سیکرٹری بدلنا چار ہیں چنکہ بزارف اتنا بڑھا ہے اور مجبوری ہوتے تھے لوگ چار ہیں یہ آخری آخری ہفتہ دیا ہوا ہے اور آئی جی آئی جی جو ہے اس نے جو کیا ہمارے ساتھ اس کو آپ ایک سائٹ پہ ادھر رکھ دیں لیکن law and order کے حالات کے مطابق جس طریقے سے پولیس ہماری مقابلہ کر رہی ہے پولیس کو لیڈ تو وہ کر رہا ہے تو پولیس ہماری بھرپور مقابلہ کر رہی ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا میری پارٹی ساتھ کیا کیا میں اس کو ایک سائٹ پہ رکھوں گا اس کی جو پولیس اس کے نیچے اس کو کمانڈ کر رہا ہے وہ کس طریقے سے بھادری سے لڑ رہی ہے اس صوبے کے لیے اس صوبے کی عوان کے لیے وہ ایک الہدہ چپٹر ہے ان دو چپٹر کو ابھی کٹھا کریں گی اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے آپ نہیں میں اس کو بھی کروں گا اس کو بھی کریں گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا میں بتاؤں گا کس کس کو ہٹاؤں گا چیف سیکرٹری کی آپ نے ریکویسٹ ڈال دی ہے آئی جی کو تبدیل کریں گے آئی جی وہ تو نیچے تو میرے اپنا سیسٹم ہے نا وہ پھر میں نے خود ہی کرنا ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا نا کیا میں جیپٹی کمیشنر ابھی لگا لوں اور جب میرا چیز سیکرٹری سے آنا ہے اس ہفتے ہی آ جائے گا تو میں جربازی میں جا کے جب وہ آئے اور وہ اور میں بل کے کیونکہ دیکھیں اور نہیں آئے گا تو اس ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے ایسی کار بیلتے ہیں میرا پڑا ایکسپریئنس ہے دیکھیں میں نے پہلے ایک پانچ سال میں پروفیشنل منسٹر رہا اس کے پاس جو میرا دوسرا ایکسپریئنس ہے وہ ہے گلد پردیسان کا اور کشویر کا گلد پردیسان کا جو ہے سٹرکچر وہی صوبے کا ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے ان کا چیف منسٹر لیکن وہ اس انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل منسٹر ان کا سارا کچھ ہوتا ہے میں نے کچھ نے ڈیوال کیا جو پہلے نہیں تھی میں نے کیا ہے ایجے کے کسٹرکچر پورے ملک کا ہے وہ بھی سارے کا سارا آتا ہے فیڈرل منسٹر کے نیچے تو یہ اس سسٹرم کو میں نے رن کیا ہے خود تو مجھے بڑی سمجھ ہے ان چیزوں کی بات یہ ہے کہ جب میں ٹیم رسپونسیبیلیٹی ویڈ اتھاریٹی یہ میری ایک پالیسی ہے بہت پہلے سے جب میں ریونی منسٹر بنا تھا تو میں نے پہلے ہفتے کے اندر پٹواریوں کی ٹراسفر کی جو پاور سی وہ منسٹر کے پاس سی کون پاور کوئی چھوٹا ہے پانوارک نہیں لیکن ہر بندگی کے پالیسی ہے ایک اپنا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے اس کا میں نے پہلے ہفتے وہ پاور اپنے سے لے کر میں نے ڈیفٹی کمیشنر کو دے دی تاثیل دار کی پاور میرے پاس تھی دین ڈیویژن میں نے وہ پاور اٹھا کے دے دی کمیشنر کو تو میں جب اپنی ٹیم اتاروں گا تو جب میرے ساتھ دیکھیں دو ہے ایک ایک پولیٹیکل ہم نے دینا ہے ویژن ہم نے دینا ہے پالیسی اس کو اپریبینٹ کرنا ہے بیروکرسی نے جو ان کا ہیڈ ہے جب وہ اور میں بیٹھ کے ملکے ٹیم نہیں ہوتا رہیں گے تو میں جل بادی میں کچھ چینجز کروں پھر تبدیل کروں اچھا ایک بات ہے جو آپ نے نہیں ہے ریسپانسیبیلیٹی ویڈے ایتھاریٹی آپ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صوبہ یہ صوبہ آپ کو بتائے گا کہ کانونسادی کیا ہوتی ہے صدا کیا ہوتی ہے ڈیلیویرنس کیا ہوتی ہے اور کام کیا ہوتا ہے ٹک ٹک کام کیا ہوتا ہے ٹک ٹک آپ کے دل کو لگا ہے مجھے لگتا ہے پرابلم ہوئی ہے ٹک ٹک ایک بندہ نہیں ہے ٹک ٹک کئی لوگ آپ کا آئی جی پجاب بھی ٹک ٹک ہے آچھا یہ مریب نواز خالی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹک مریب نواز کر رہا ہے یہ وقفہ لیلو سر کھوکلی میں نے آپ سے اہم ترین سوال پوچھنا ہے بکاوز ان سزاؤں کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت ہے آپ کی پجاب کی پوری پولیس ٹک ٹک بنا دی ہے اس نے اس آئی جی نے چلے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ بیشارے افسران کیا کر رہے ہیں کہ پہلے دیکھا ہے آپ نے آج تک ان سے کیا کروا رہا ہے اگر آپ کو کچھ تعلق ہو اب اکیلے میں بیٹھ کے ان سے پوچھے وہ کہیں گے ہمارا یہ کام نہیں ہے ہم خود سمجھ نہیں آرہی کم سے کرایا کیا جا رہا ہے بٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے حصول ہیں ہمارے پرنسپلز ہیں ہم نے اس ساتھ کام کرنا ہے وہ کم رہ گئے ہیں کیونکہ یہاں پر جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس سسٹم سے نکال دیا جاتا ہے اس کو سر ایک وقفہ لے لوں اس کے بعد میں آؤں گی i do hope i have some follow-up questions because ادھر سزا نہ بھی دیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نوازہ بہت سے لوگ کو جا رہے after very short break stay with it واپس آنے کا شکریہ چیف منسٹر صاحب بہت سے ایسے افسران جس کو آپ کی پارٹی ذمہ دار ٹھہراتی ہے آپ نے کہا ہمارا عالی ظرف ہے ایک تو نمبر ون بتائی گا ان میں سے کسی نے آکے آپ سے اطراف جرم کیا یا مافی مانگی نمبر ون نمبر ٹو سر ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ماف کرنا دور کی بات آپ نے نوازہ ہے ایس ایس پی آپ کے کاش واباسی ان کو آپ نے شیل دے کے واپس فیڈریشن بھیجا اس کے بعد ایس ایس پی آپ کے آپریشنز ہیں آپ کے اب شانگلہ کا ڈی پیو ہے آپ کا صاحب زادہ سجاد اس کے اوپر پارٹی اتنا کچھ بولتی ہے ایس پی آپریشنز پشاور آپ کی زرتاج گول ایمان طاہر وغیرہ آئیں پشاور ہائی کورٹ آپریشن لیڈ کیا ان کے خلاف سو میری ان دیز ایس پی پی پل جن کو آپ اوارڈ کر رہے ہیں یہ ظرف ہے یا ان کو نواز رہے ہو کیا کر رہے ہو اچھا بات یہ ہے نا کہ چیزیں ہوتی کچھ ہو رہے ہیں اور یا پھر آپ کی ایکیوزیشنز جو سیبل سرونٹس اور سسٹم کے خلاف ہیں وہ بوگس ہیں فیک ہیں دیکھیں پہلی بات ہو رہا ہے نا چیز ہوتی کچھ ہو رہے ہیں اب ایک افسر کو کیپی سے سین چلا گیا اب یہ ایک نومز ہیں کہ جب کوئی افسر ایک صوبے میں صرف کرتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو جاتے ہوئے وہ چیز ہوتی کو مل کے جاتا ہے اب وہ آیا اس نے مجھے آ کے کال آن کر کے مجھے ملنے آیا جب وہ مجھے ملا تو چونکہ صوبے سے جا رہا ہے وہ اچھا تھا وہ برا تھا اس نے کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا لیکن اس کو صوبے کی طرف سے ایک ساوینیر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ صوبے میں سرف کر کے جا رہے ہیں لے جائیں اس کے پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ you are the best performer وہ صوبے میں سرف کرنے کا ساوینیر ہے وہ دیا اس کو آپ نے کہا دیا جی ریوارڈ ہو گیا ریوارڈ یہ ہو گیا کہ وہ سن چلا گیا اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں آپ نہ دیتے شیلڈ سر میرا مطلب ہے کہ جس اتنی کیا مجبوری ہے آپ کے ورکر جس کو آپ اتنا دل سے لگاتے ہیں اس کے جذبات مجروع ہوئے ہیں آپ کی پکچرز ہیں شیلڈ دیتے ہوئے آپ نہ دیتے ہیں اللہ حافظ کر کے بھی سن لیں چلو آپ سوال کر لیا تو یہ بھی سن لیں وہ مجھے ملنے آئے مجھے بتایا کہ ملنے آئے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ ملا میں نے کہا جی بیسٹ آف لکھ ادھی دیر میں وہ شیلڈ لے آئے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ہوتی ہے دیریں تو آپ اس کے سانے میں میں نے پکڑ کے دیر دی یہ وہ والی بات ہے کہ مجھے محسن نکوی صاحب ملنے آئے اب مجھے خود بتا نہیں ہے کہ میں کیسے ملا اس کو اب محسن نکوی نے جتنا میرے ساتھ کیا ہے شاید کسی کے ساتھ بھی نہ کیا ہو کیونکہ ہی واضح چیف بریسٹر جو پجاب ہے میرے ساتھ ہوا ہے شاید کسی کہ میں نے کیسے ہاتھ کیسے نہ ملایا میں کیسے ملا کیسے ہاں اس کی بھی میری بات چوئی تھی ہوئی وہ میٹر کر دی ہے کہ میں نے اسے بات کیا کی that's what میٹر میں نے اس کے ساتھ کونسا ایجنڈا ڈسکاس کیا کونسا مسئلہ ڈسکاس کیا کونسا ایشو ڈسکاس کیا یہ میٹر کرتا ہے اب آپ کو میں بلاتا ہوں میں اتنے عرصہ ایبڑٹیٹ رہا پورے پاکستان کی میں نے سہر کی میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا میرے ساتھ کیا ہوا میں نے بچے کو بھی نہیں بتایا میرے ساتھ کیا ہوا میں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں بتایا میں نے عمران خان کو نہیں بتایا اپنے لیڈر کو اسے پوچھا مجھ سے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے کہا خان صاحب میرے ساتھ جو ہوا ہے میں آپ کو اسی ہی نہیں بتاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسے فائدہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو اسی بتاتا آپ نے پوچھے بھی نہیں آپ میں آپ کے سامنے ہوں صحیح سلامت ہوں مضبوط ہو کے آگے ہوں اب میں نے بتایا کیوں نہیں کسی کو میں نہیں چاہتا کہ نفرتیں بنیں نفرتیں پھیلیں دو چار پائنچ بنوں سے آپ کے بھی سرسٹرین نہیں ضرور ہو سکتی ہے لیکن نفرت سسٹرم کے خلاف کسی ادارے کے خلاف قائم کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی غداری ہے اپنی قوم کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ مجھے پتہ ہے ہر بندے کا کہ کون ہے کس نے کیا ہے کیا کیا ہے اگینز اللہ کیا ہے ذاتیات کی ہے کیونکہ ان کے میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کل کسی پوزیشن پہ آکے میں تو خود تو میرے تو بہت بڑا دل ہے اس ماملے میں لیکن شاید میرے بچے کا نہ ہو کل وہ کسی پوزیشن پہ آکے دھونڈ نہ آ رہا ہو فیلانے کا بیٹا کہا ہے اس نے میرے باپ سے یہ کیا تھا اس نے میرے باپ سے یہ ذاتی کی تھی اس کا بچہ کہا ہے اور وہ بندے لیتا پھر رہا ہو ان میری قوم کے لوگ میرے وہ لوگ جن کے ساتھ ذاتی آؤں ہیں عام لوگ نہیں ہیں انہیں بہت سے ان میں بہت سے لوگ بڑے پاورفول خاندانی لوگ ہیں جنہوں نے اور ہمارے کلچر میں ہاں پر ہمارے کلچر میں تو ہمارے پاس ایسے ایسی مثالیں ہیں کہ ہم فیصلہ کر بھی لیتے ہیں جرمانہ کر دیتے ہیں جرمانے کے علاوہ رہاں زرامہ ہو جاتا ہے اور وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ نے جرمانہ ہے سنیں یہ پوری قوم سنیں اس پیسے کو اٹھا کے اور پھر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اب ان کا ٹھوک دینا تو یہی پیسہ اٹھا کے پھر کیونکہ آپ یہ پیسیڈنس بن گیا ہے خلال زرامہ ان پیسوں پر ہو گیا ہے تو انہی پیسوں کو سیدھا کر کے پھر وہ بندہ ٹھوک کے ان کو آپس کر دینا اب ایسے کلچر میں اگر میں نفرت پھیلاؤں تو کل کو میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی اس قوم کے لیے پیسیڈنس چھوڑوں کل پھر ڈھوٹے پھر رہے ہوں اور وہ کی زیادتی ان سے ہو جائے تو غلط ہے ایک سوال پوچھوں گی آپ سے مگر آپ کا ہال مارک تھا آپ کا خاندانی پہچان ہے بال کٹنے پہ دکھ ہوا نہیں میں نے تو پھر خود کٹوایا ہے اپنے گرنی بہت زیادہ تھی پھر آ رہے ہیں ابھی تو میں لمبے تھوڑے زیادہ کر بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا سا بندہ زیادہ فریش فیل کرتا ہے کہ بہت لمبے نہ بھی ہوں اور اس طرح ٹھیک ہے کہ میں نے کل میں ٹرمین کر رہی ہے دوبارہ حالانکہ لمبے تو میں نے کافی ہو جاتے ہے کہ میں ٹرمین بار بر نہ کراتا تو مجھے گرمی لگ رہی تھی نائس ہیر سٹائل اور اس ہو جائے سے میں نے حالات ادھر پانی بھی نہیں ہوتا تھا صحیح طرح اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا تو میں نے تو بال خود کٹے ہیں اور میں نے جو کہا ہے میں اس پر سٹینڈ کروں گا اور میں اس بار پر کھڑا ہوں اور قائم ہوں اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں جسے نقصان ہو بہت اچھی سوچ ہے اچھی سوچ ہے ایک قوم کو آپ کے بہت سے سینئر کالیگز سمہاؤ ان کو پروینشل سیٹس کے ٹکٹ نہیں ملے اس کے اندر آتیف شارام آپ کے اسد کیسر بھی ہیں پھر آپ کے کچھ ایسے سینئر کالیگز ہیں جو کانٹروورشل سیٹویشن کے اندر اپنا الیکشن ہار گئے پھر کچھ ایسے سینئر ہیں جن کو جس کے اندر بائی دیوے تیمود جھگڑا بھی ہے کامران بھی ہیں پھر آپ کے ایسے مشتاق غنی جیسے سینئر جن کو آپ نے کیابنٹ میں ہی نہیں ڈالا and this whole question and idea against is کہ آپ اپنا راستہ پیف کر رہے تھے چیف منسٹرشپ کا اسی لیے سب کو and also sir خود آپ کہتے ہیں کہ تیرہ سیٹوں کے اوپر ہمارا خیبر پختونخواہ سے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کے طرز پہ ہم سے لے لی گئی ہیں ادھر بھی نہیں آپ انکوائری کراتے ہیں خیبر پختونخواہ میں نہ ڈی سی کو بلاتے ہیں نہ کسی پریزائیڈنگ افسر سے کہتے ہیں ادھر آؤ بتاؤ سچ کیا ہے غلط کیا ہے نہ کسی کسی کو بھی نہیں بلاتے کیا کر سوال تو بنتا ہے نا سر جی اس کا جو ہے جواب point by point پہلے تو بات یہ ہے کہ تمام ٹکٹ کے تمام فیصلے عمران خان صاحب نے کیا ہیں اس صبح میں عمران خان صاحب نے بہت لمبا ٹائم حکومت کی ہے تو عمران خان صاحب ادھر تو بہت سے لوگوں آپ کو تین سیٹیں دے دیں باقیوں کو ایک ایک پہ لڑایا تو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے ان کی سوچ ہے انہوں نے کیا ایسی تو اس طرح تو میرے بھائی کو منسٹر بنا دیا تھا پروینشن تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہوئے خیبر پختونخواہ کے الیکشنز پر کر آتے اب دوسرا question by question آئے نا یہ پہلا question تھا آپ کا اس کا جواب یہ ہے کہ تمام فیصلے عمران خان صاحب نے کیے اور عمران خان صاحب اگر میرے لئے رسہ صاف کر رہے تھے تو مجھے نہیں پتا وہ عمران خان صاحب نے کیا ہوگا میں اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں سب سے لمحہ مفرور رہا ہوں میں گرفتاری سے پہلے بھی مفرور رہا ہوں کافی عرصہ اور پھر گرفتاری سے جیسے چھوٹا ہوں تو ایک دن بعد نو مائی ہو گیا پھر میں مفرور ہو گیا تو میرا ٹیریور بہت لمحہ ہے میں آپ کو الفیان کہہ رہا ہوں کہ اپنے یہ نو مائی والے کے بعد جو حالات دیکھے اس پورے ٹیریور میں میں اللہ سے ایک دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے نہ کوئی عدہ چاہیے نہ مجھے کوئی کرسی چاہیے بس میری عزت بچ جائے آخری سوال میں جو نہیں چاہتا جو میرا دماغ نہیں چاہتا میرا باق ختم ہو مجھ سے وہ کام نہ کروانا وہ چیز کے کار میرے بچوں پہ یا کار میری فیملی پہ یا میرے پہ یہ بات آئے کہ میں بزدل تھا اور میرے ضمیر میں مجھے ملامت کرے کہ میں یہ نہیں چاہتا کرنا اور مجھ سے ایسے سارے اس وقت انڈر انکوائری ہے کون انکوائری ہے جو آرون ہے ٹریبیونلز میں انکوائری ہو رہی ہے نا ان کے اوپر نا ٹریبیونلز میں اس وقت شروعی ہو رہی ہے تو اسی میں وہ انکوائری ہو رہا ہے آپ اپنی سطح کی تو کرائیں نا سن تو لیں سن تو لیں آپ کا کیا خیال ہے میں نہیں کر رہا آپ نے دیکھا ہے پشاور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے اوپر چار سیٹیں آپ کہتے ہیں آپ کی لئے نیچے کہتے ہیں تیرہ چودہ ہیں تو میں اپنا کام کر رہا ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں کسی کو سزا اگر میں نے دینی ہوگی اللہ مجھے اللہ مجھے یہ الفاظ نہ بھولو ہے اللہ مجھے اللہ مجھے طاقت دے کے سوچی نہ دلائے کہ میں کہوں کہ میں کسی کو سزا دے رہا ہوں یا دے سکتا ہوں لیکن اصلاح میں نے کرنی ہے اپنے طریقے سے کرنی ہے you will see اور جو میں کر رہا ہوں میرے پاس کیا کیا آ رہا ہے میں کیا کچھ کٹھا کر رہا ہوں کس نے کیا کیا کسے کہنے پر کیا اس کا ایک ٹائنگ ہوگا وہ کہتے ہیں نا to be at the right time at the right place with the right people and I'm done sir I wasn't my time is finished ایک لائن میں جواب دیں گے یہ حکومت اپنی ٹینئور پوری کرنے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے عمران خان صاحب کہیں کہ یہ ہے تو یہ ہے یہ کہیں نہیں ہے تو نہیں ہے نہ مجھے آپ کی حکومت نہیں فیڈرل گورنمنٹ ٹینئور پوری کرنے جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور ٹینئور ہے ہی نہیں جب منڈیٹ ہی نہیں ہے تو کیا ٹینئور ہو رہا ہے ہے نہ چل رہا ہے نظام میں آپ کتا کیا سکتا ہوں پان سال پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ last line last line جس دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کا تختہ اُلڑ دو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے تختہ کیسے اُلڑتے ہیں بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی چیف منسٹر خیبر فختونخہ ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے گناہیٹ اللہ حافظ